ہماری ڈیمانڈ ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایم ایس پی کی گرانٹی کا قانون دیا جائے ایم ایس کی ایم ایس پی جو نونس ہوتی ہے اس کے اوپر ہماری فصل کی خریدداری ہو ہماری مانگ یہ ہے انہوں نے کیا کیا سرکار نے ایک روٹین وائز جو کیا جگتا ہے اسی طریقے سے ایم ایس پی کی میں بڑھتری کی ہے اگر وہ بڑھتری کی بات کریں تو ایمپورٹنٹ بات اس میں یہ بڑی بہت سیریس بات ہے کہ جس کو پورے دیش کے اندر ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ بہت کچھ دے دیا کسانوں کو سرکار نے ایک بڑا مارکہ مار دیا آپ تے ہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو گرامین چھتر گرامین بھارت کے اندر مہنگائی کی در بڑی ہے وہ لگ بگ سوہ پانچ پرسنٹ کے آس پاس ہے تو جو انہوں نے ہماری فرسنوں کا ریٹ بڑھایا خاص طور پر بازرہ جو لوگ کھاتے ہیں دان ان کے اوپر پانچ پرسنٹ سوہ پانچ پرسنٹ پانچ پرسنٹ یہی بڑھتری کی ہے تو کونسا بڑا بڑا کام کر دیا سرکار نے جو ادھر سے ریٹ بڑا ہوا جس کی مار ہمارے پورے دیش کے لوگ گل رہے ہیں اسی کے حساب سے وہ بڑی ہے لیکن کسان کو اس سے الگ جو پیسٹیسائیڈ ہے جو فرٹیلائزر لینا پڑ رہا ہے جو الگ سے ایک ڈیزل کا الگ کسان کے اوپر بوز پڑتا ہے وہ اس میں کہیں پہ بھی اکاؤنٹ نہیں کیا جاتا تو اس کے حساب سے یہ یہ کوئی کسانوں کو دینے والی بات نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو کسانوں کے ساتھ ایک طرح کا پورے دیش کے کسانوں کے ساتھ دھوکہ ہے جو ایم ایس پی انوز کی جاتی ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی ایم ایس پی دے دی ایم ایس پی کی وہ دینے کا تب ہی فائدہ ہے اگر اس کے اوپر کسانوں کی فصل کی کھریدداری کی گرانٹی ہو کھرید دی جائے بک جائے تب ہی تو کسان کو فائدہ ہے نہیں تو ایم ایس پی انوز کرنا وہ تو پہلے بھی ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے پچھلے سمیں کپاس نرمے کے اوپر ایم ایس پی کا جو تھا وہ لگ بگ پیٹ سو چور سو رپے ریٹ تھا اس کا لیکن بک رہا تھا کسان کا چارزار پنتالی سو میں تو اس کا کیا فائدہ ہوا سو اسی حساب سے سبی فصلوں کا یہی حال ہے کیبل گے ہوں اور دان کو چھوڑ کر وہ بھی پورے بھارت میں نہیں کچھ ایرگے میں اس کی خریدداری ہوتی ہے باقی پوری کی پوری فصل ایسے ہی اسی لئے ہم مانگ کر رہے ہیں کہ ایم ایس پی کی گرانٹی کا قانون ہو یہ بلکل ہم دونوں فورموں کی طرف سے اس کو پوری طرح رد کرتے ہیں یہ کوئی دینے والی بات نہیں کسانوں سے کچھ لیا جا رہا ہے دوکہ کیا جارہ دیش کے کسانوں کے ساتھ نیچٹ بات ہے کہ ہم نے پیچھلی پریس کانفرنس میں ایک بات کہی تھی کہ ہم دو جولائی کو وپکش کے اور اینڈی اے کے وہ پارٹیز کے ایم پی سہبان جو باجپا کو چھوڑ کر رہے سبی کو ہم ایک ڈیمانٹ چارٹ ہمارے میمورنڈم دیں گے اینڈی اے کے جتنے بھی باجپا کو چھوڑ کر جتنے بھی ایم پی ہیں اور وپکش کے جتنے بھی ایم پی ہیں سبی کو وہ ہم نے اپنا میمورنڈم دینے کی بات کہی تھی دو طریقوں لیکن وہ یہ بات آئی ہے کہ اس دن سرکار سبھی ایم پی وہاں پہ ہوں گے ان کا شہشن کل رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیٹ ہمیں چینج کرنی پڑ رہی ہے وہ اب آٹھ چولائی ہم دیٹ دوبارہ پھر سے سٹ کرنے کا پریاس کیا کہ آٹھ چولائی کو وہ ہم اپنا کام وہ کریں گے اور پارٹیز اگلی بات ہے کہ ساؤتھ کے اندر اس اندولنڈ کو اور سٹراؤں کرنے کے لیے اور سٹرنٹھن کرنے کے لیے ہماری چوبیس کی ایک بیٹھک رکھی گئی ہے وہ آگے ساتھی جب جب ان کا سما آئے گا ڈیٹیل میں بتائیں گے کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے چوبیس جولائی چوبیس جولائی چوبیس جولائی نہیں چوبیس جون ابھی بس جا رہا ہے کل آج رات کو ہم وہاں پہ جائیں گے یہ ہمارا تیہ ہوئے تو باقی ایک بات اور میں مطلب کہنی چاہ رہا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے نویدن کرنا چاہتا ہوں آپ بڑے رسپیکٹیبل ہو پور سبھی پریس والے بھائی پچھلے دنوں لدھیانہ سے ایک دو بار خبریں ایسی چھپی ہیں جو اچھی نہیں لگی پریس کی اپنی جمعیداری ہوتی ہے ہم سب کا سنوان کرتے ہیں کسی طرف سے نا اسکیم نون پلیٹیکل کی اور سے نا کے ایم ایم کی اور سے کسی کی اور سے کسی کو پریس نوٹ نہیں دیا کہیں پہ کسی کو کوئی ہم نے بیان نہیں دیا وہ پتہ نہیں کہاں سے خبر شپی وہ ایک جھوٹی افوا پھلانے کا پریاس کیا گیا کہ یہ بیس طریق کو کوئی سخت ایکشن کرنے جا رہے ہیں ایسا کریں گے ایسی خبریں پلیس جب تک میرا نمیدنہ دونوں فورموں کی اور سے تب تک کسی طرح کی کوئی خبر نہ چلائی جائے نہ اس کو پرنٹ کیا جائے جب تک کوئی ہماری طرف سے آپ کو ہاں پشٹی نہ ہو جائے تو ایک بات دیکھئے دو تین دن سے یہ سطلوز دریا کے اندر پانی کا بہا بڑھ رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ سب جانتے ہیں جتنی کرمی پڑی ہے گلیشئر پنگ لے گا پانی آئے گا نیچے اس کی پروبلم آگے آئے گی بارش تو ابھی آنی آئے اس سے پہلے ہی فلڈ گیٹ وغیرہ کھولنے کی بات اگر آ جائے اس سے پہلے ہی پانی آ جائے اور میرا یہ کہنا ہے کہ جو آئے اس کے ساتھ نجیٹھنا سرکار کی جمعہ داری ہے وہ کرے لیکن اس سے پہلے جو بیوستہ بنانی ہے اس کے اوپر سرکار کا فیلیر نظر آ رہا ہے کل سے سکلوج کے جو سائیڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں اس کے بعد ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی کام نہیں کیا سرکار نے لوگوں کے کسانوں کے کھیتوں میں پانی بسنا شروع ہو چکا ہے سرکار کا یہ فیلیر ہے اتنا ہی نہیں میں کہوں گا میں یہ بھی کہوں گا کہ کسی بھی ڈرینز کی کسی بھی نالے کی کوئی سفائی نہیں کی گئی اور آگر آج یہ کام ہو جاتا آج ہی یہ ہو رہا ہے تو کل کیا ہوگا تو پورے کے پورے سبھی نالوں کے اوپر دھیان دیا جائے سبھی سیم نالوں کے اوپر ترانت سفائی کا دھیان دیا جائے ہماری طرف سے اتنی بات ہی آگے بات ہمارے بھائی پانیر صاحب رکھیں گے دنیا بات دیکھو دو چرک اللہ جنوری نے ایک کتاب جنہی آنونسمنٹ ایک کتاب ڈیٹ کرتی آ آٹھ جلائی جننے بھی دو سو چاہی پاچ پا دے ایم پی ایم پی شاڑکے ڈی اے دے جننے بھی ایم پی سوڑنگے انہوں مانگ پتر دیتے جانگے جیدے بچ ایسی جڑا مانچن ستر شروع ہو رہا او دے بچ ایم ایس پی پرائیویٹ بیل لے لے کے آونا جاں جڑا کسان نہ موسیقی 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 موسیقی